اس کے لیے بیان بدل دی اب پتہ نہیں کہ اس وقت جھوٹ بول رہا تھا تو غیرت مند آدمی کہتا ہے لاکھ روپے کیا بھائی زبان ٹیڑی نہ کرو سامنے والے کے سامنے میں نے اگر کہہ دیا کہ اس وقت میں جھوٹ بول رہا تھا آئندہ میری زبان کی کوئی اہمیت اس کی نگاہوں میں نہیں رہے گی میری عزت مجروح ہو جائے گی لاکھ روپے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے یہ عزت سب سے پہلی چیز ہے اور گھٹی آدمی کہتا ہے عزت جائے بھار میں عزت سے کیا ہوتا ہے پیسے ہونے چاہیے جیب میں تو یہ فرق ہے تب ہی تو حرار نہیں کماتا عزتدار آدمی اس کو کسی کی جیب سے کسی کے موہ سے نوالہ چھینتے ہوئے شرم آتی ہے آپ کے جو حکمران ہیں نا ایک کا واقعہ میں سناو دیکھو ڈاکو بھی جو ہے نا ڈاکو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے مالداروں کو لوٹیں ڈاکو تو بھی کسی حد تک کوشش یہ غلط ہے مالداروں کو لوٹنا جائز نہیں ہے لیکن غریب کے موہ سے نوالہ چھیننا یہ ڈاکو کو بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کو بھی ترس آتا ہے ڈاکو بھی ڈاکو بھی ڈاکو بھی الحمدللہ نحمده ونستعیبه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ڈاکو بھی ڈاکو بھی ڈاکو بھی یہ ایک بہت ہی اہم ترین موضوع ہے جو دنیا کی کسی دوسری قوم کے پاس دوسرے مذہب کے پاس اتنی تفصیلات کے ساتھ موجود نہیں ہے ان عورتوں کا بیان ہوا جو حرام ہیں انہی کی تکمیل ہے شادی شدہ عورتیں جو کسی کی زوجیت میں داخل ہوں ان سے نکابی حرام پچھلے درس میں یہ عرض کیا تھا کہ محسنات کا لفظ اللہ نے یہاں شادی شدہ عورت کے لئے استعمال کیا ہے حسن عربی میں کہتے ہیں قیلے کو محسنات گویا قیلے میں بند تو اس میں بتایا تھا کہ دو اشارے ہیں نمبر ایک نکاح کے بعد عورت کچھ پابندیوں میں آ جاتی ہے شہر کی طرف سے کچھ پابندیاں لگتی ہیں اس کے اوپر تو شادی شدہ خواتین اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ سمجھا کریں اس سے ان کا خاندانی ان کا جو گھر کا نظام ہے وہ برباد ہو سکتا ہے جبکہ میڈیا جو آج کل عورتوں کو ترغیب دے رہا ہے وہ آزادی کی طرف بالکل آزاد میں الحمدللہ ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتا لیکن جو لوگ دیکھتے ہیں ان سے سنتا ہوں کہ آج کل ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں کیبل پہ ان میں دکھائے جاتا ہے کہ بیوی شہر کے سامنے کیسے اونچی زبان سے بات کرتی ہے اور کس طرح شہر کی لگائی ہوئی پابندیوں کا مزاک اڑایا جاتا ہے تو ہم چونکہ بے وکوف ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے سوچ کیا دی جا رہی ہے یہ بات یاد رکھیں کوئی بھی اخبار کوئی بھی نیوز پیپر ایسا نہیں ہے جس کا اخبار نکالنے سے مقصد سوائے بزنس کے کچھ بھی نہ ہو بلکہ وہ ایک نظریہ دینا چاہتا ہے آپ موجودہ ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں کہ کچھ ٹیلی ویژن ایسے ہیں جو تحریک انصاف کی خبروں کو نشر کریں گے اور ایسے ظاہر کریں گے جیسے ابھی عمران خان آنے ہی والے ہیں کچھ ٹیلی ویژن ایسے ہیں جو یہ ظاہر کریں گے کہ نہیں یہ دھرنا ناکامی کی طرف جا رہا ہے ان کی پولیسی ہے ہر چینل کی اپنی ایک پولیسی ہوتی ہے اور اگر آپ گورنمنٹ کا چینل دیکھیں گے پی ٹی وی تو وہ سوائے کھیت کے لہ لہانے کے اور کپاس کی فصلوں کے کچھ بھی نہیں دکھائے گا وہ یہ دکھائے گا کہ ملک میں کپاس کی فصلیں ہو رہی گی تو ہر چینل کی ایک پولیسی ہوتی ہے وہ وہی ذہن سازی کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ اس کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ مخالفت کا کیسا ہی نظریہ بنا کے بیٹھیں لا شعوری طور پر آپ کا ذہن بنے گا لا شعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نظریات آپ میں آنا شروع ہو جائیں گے یہی اخبار آپ کا ہے حساب کتاب تو جتنے بھی ٹیلی ویجن کے جتنے بھی چینل ہیں انہیں نانوے اشاریہ نو نو فیصد ان کے ذمہ خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا کام لگا ہوا ہے اور یہ باہر کی انجی اوز کی طرف سے لگائے ہماری حکومتوں کی طرف سے نہیں لگا یہ باہر کی جو انجی اوز ہیں نا ان کی طرف سے وہ ہی ہماری حکومتوں کے بھی دباہ اڑھاتی ہیں لیکن چونکہ یہ جو غیر مسلم ہیں یہ ہوشیار بہت ہوتے ہیں یہ ہماری طرح بے وکوف نہیں ہے یہ ہوشیار ہوتے ہیں کہ ہمیشہ بربادی کے لیے یہ لیبل آبادی کا لگاتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے یہ آپ کو برباد کرنے کے لیے جو پولیسیاں بنائیں گے وہ پولیسیاں ان کا لیبل اور ان کا عنوان کیا ہوگا آباد کرنا فلاہو بہبوت کے نام پر بیڑنگ رکھ کرتے ہیں تو وہی انجی اوز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں گاؤں میں دہاتوں میں انجی اوز جا کے خواتین کو گھروں میں جا جا کے ترہیب دیتی ہیں جو بلازمت کرنے کی اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم کیا ایک تنگ زندگی گزار رہی ہو اب دیکھیں ایک عورت جس کا سارا خرچہ اس کا شہر اٹھا رہا ہے وہ زیادہ سکون میں ہے کہ فری میں مفت میں اس کو گھر میں روڈیاں مل رہی ہیں اس کے بچوں کا بھی خرچہ بچوں کی ولادت کا بھی خرچہ بچوں کی اسکولنگ کا بھی خرچہ بچوں کی بیماریوں کا بھی خرچہ بیٹی اور بیٹے کی شادی کا بھی خرچہ سارا تنے تنہا مرد اٹھا رہا ہے اب ان گھروں میں جا جا کے ان عورتوں کو ترغیب دینا کہ آپ جاب کرو کسی گھر میں قہد پڑا ہوا ہو کھانے کو نہ ہو ایسے گھروں میں خواتین کو جا کے کہنا کہ بھوک سے مر جاؤ گی شوہر بھی کما کے نہیں دیتا تو چلو خود کما لو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ جو انجیوز کام کرتی ہیں یہ ان گھروں میں بھی جو کھاتے پیتے ہیں افغانستان میں جب سے امریکہ نے قبضہ کیا ہے اس کے بعد وہاں کے برامی لوگ بتاتے ہیں کہ انجیوز نے افغان عورتوں کو گھروں سے نکالنے کے لیے بہت کوشش کیا ان کو جوب دلائی جاتی ہے اور یہاں تک بھی ایک صاحب نے مجھے بتایا جو وہیں کے رہائشی تھے کہ خواتین کے لیے اتنی آسانیاں ہیں کہ آپ آفیس چلی جائیں بے شک کام نہ کریں اگر آپ بارہ گھنٹے نہیں دے سکتی ہیں آپ ایک گھنٹہ دے دیں ایک گھنٹے آفیس میں آگے بیٹھ جائیں یا جو بھی ان کی ذمہ داری ہے مقصد ہے گھر سے نکلیں قرآن مجید میں ہے نا یہ غیر مسلم چاہتے ہیں کہ جو بربادی ہمیں ہوئی ہے نا وہ ان کو بھی ہو جائے حسد ایسی چیز ہے حسد جس سے بچنا بڑا مشکل ہے جیلیسی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا دوست جو آپ ہی جیسا تھا آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے گونچ تو نہیں رہی آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کا دوست جو بالکل آپ جیسا تھا اچانک اس کو ترقی مل گئی وہ ترقی جو آپ کو نہیں مل سکتی دل میں خواہش کیا ہوتی ہے مجھے ترقی نہیں مل سکتی تو کم اسکم یہ بیسہ ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا میرے جیسا بن جائے تو جب دوست کے بارے میں یہ جذبات دل میں شیطان پیدا کر دیتا ہے تو دشمن کے بارے میں کیا جذبات ہوں گے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کیا مطلب دشمن ہے پھر تو آپ بتائیے کہ جب یہ لوگ ہمارے ممالک میں آتے ہیں ہمارے ہاں کا کلچر دیکھتے ہیں تو کیا ان کو جیلیسی نہیں ہوتی ہوگی ان کو اپنا بڑھاپا بھی نظر آتا ہے کہ ہمارا بڑھاپے میں کیا حشر ہوتا ہے ان کو ہمارے ہاں کے بڑھے بھی نظر آتے ہیں کیسے ان کے ساتھ ان کو گھروں میں رکھ کر ان کے ساتھ احزاز و اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے ان کو عورت کے حقوق اپنے ہاں بھی نظر آتے ہیں کہ عورت ایک بکاؤ مال بن چکی ہے زنہ کا ذریعہ سو سو ہزار ہزار لوگ ایک ایک عورت سے اپنی حوض پھولی کرتے ہیں اور ساری ملازمتیں کرتی ہیں ملازمت کر کے اپنا پیٹ بھی پالتی ہیں اپنے بچوں کا بھی ہمارے ہاں آگے دیکھتے ہیں کہ عورت تو کس قدر تحافظ ہے کیسے اس کے حقوق ادا کیا جا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ چیزیں ان کی وجہ سے ان کو حسد پیدا ہوتا ہے پھر ہمارے وسائل دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے سائنسدان مگر وسائل کس کے پاس ہے سارے مسلمانوں کے پاس جو اللہ نے فری میں مفت میں ان کو دیئے ہوئے ہیں یورپ کے کئی بلکوں میں تو سورج ہی نہیں نکلتا ہمارے ہاں سورج بھی نکلتا ہے بارشیں بھی ہوتی ہیں زمینوں میں کون سا پھل ہے جو ہماری زمینیں پیدا نہیں کرتی چاروں موسموں میں پھل پیدا ہوتے ہیں چاروں موسموں میں اور معلوم نہیں کیا کیا کوئلے کی کانے گیس کی کانے سعودی عرب میں عرب کے بددوں کو دیکھیں کچھ بھی نہیں آتا لیکن زمین کی رگوں میں اللہ نے سونا دوڑا دیا نکالتے رہو کنٹینر بھر بھر کے بیچتے رہو بیٹھ کے آدھا تمہارا آدھا آدھا نکالو بھی خود ہی انہی سے کہو تمہیں نکالو ہم نکالنے کی ٹینشن بھی نہیں اٹھاتے انہی سے کہہ دو نکالو تو وہ دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں تو انہیں یہ ہمارا کلچر حضم نہیں ہوتا لہذا انہوں نے ایک بات کی ٹھان لی ہے یہ میں بار بار بیان کرتا ہوں لیکن مصیبت ہے کہ ہمارے دماغوں میں نہیں اترتا نہ ہمارے مردوں کے دماغ میں نہ ہماری خواتین کے دماغ ایک چیز انہوں نے ٹھان لی ہے کیونکہ وہ بڑے ہوشیار ہیں ہماری طرح شاقوں کو کاٹنے کے پر وقت زائیہ نہیں کرتے ایک آدمی کو کوئی درخ تکلیف دے رہا ہو تو وہ بے وقوف روزانہ پتے کاٹنا شروع کرتے اس درخ کے تو بھائی جب آخری پتے پہ پہنچیں گے پچھلی شاقوں پہ اور پتے نکل چکے ہوں بہتر نہیں ہے کسی کو بلاؤ یہ کی دفعہ تنہ کار دو جڑ کار دو تھوڑی ٹینشن ہوگی لیکن کام پائیدال ہو جائے گا تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو غلام بنانے کے لیے ان پر حکومت کے لیے ان کے دلوں سے جہاد کا جذبہ نکالنا پڑے گا میرے خالے نہیں آری بات سوائے یہ جو فائٹر ہے نا لڑائی کا جو ان میں جذبہ شہادت بطن کے لیے دین کے لیے اپنی قوم کے لیے جان دینا یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ہمارے سارے وسائل پہ تو انہوں نے قبضہ کر لی آئے سارے وسائل پہ تو ان کا قبضہ ہے ہماری جسم پہ ان کا قبضہ نہیں ہے افغانستان جیسا غریب ترین ملک اسے دو دن میں خرید سکتے تھے نا وہ سونے کے باق دکھاتے سارے افغانوں کو اپنا غلام بناتے مگر بنا لیا بتاؤ آج اگر افغان لوگ دس بردار ہو جائیں افغان طالبان دس بردار ہو جائیں ڈڑائیں چھوڑ دیں اور امریکہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں تو امریکہ ایک ایک کمانڈر کو سونے میں تولنے کے لیے تیار ہے سونے میں وہ ملہ عمر کو بھی آفر کرتا ہے وہ طالبان کے کمانڈروں کو بھی آفر کرتا ہے وہی آفریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین مکہ کرتے تھے وہی آفر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مذہبی لوگ ہیں تو آپ کو مکہ اور مدینہ میں شاہی محلات جیسا محل بنا کے دوں گا وہاں آپ رہے آپ کو حکومت چاہیے تو آپ کا نئی حکومت میں بہت بڑا حصہ ہوگا جو چاہیے کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہے مگر ہے کیا کون سی چیز ہے جو ہونے پسپائی اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے رہی وہ ہے غیرت وہ کیا چیز ہے بھائی غیرت غیرت مند آدمی کو زیر کرنا آسان نہیں ہوتی سمجھ میں آریے بھائی اور یہ غیرت ہمیشہ خاندانی لوگوں میں ہوتی ہے جن کی فیملی نہیں ہے باپ کا ہی بتا نہیں ماں کا ہی بتا نہیں ماں نائٹ کلب میں ناچ رہی ہے اببہ کسی اور کلب میں جا کے مو کالا کر رہے ہیں ان کے ہاں غیرت مند لوگ پیدا نہیں ہوتے جس بچے نے بچپن سے اپنی ماں میں حیاء دیکھی ہو حیاء دیکھی ہو تقوی دیکھا ہو شرم دیکھی ہو اور اپنے باپ میں غیرت دیکھی ہو وہ بچے کی جو پروان ہوتی ہے وہ ہوتا ہے غیرت والا آج کتنے جوان بھائی ہیں بہنوں کے لئے پریشان ہے بہن کی شادی نہیں ہو رہی پریشان ہے غیرت ہے یا نہیں ہے کہ بھائی پہلے اس کا گھر بسا دوں پھر میں اپنی شادی کر رہا اگرچہ اس سے نقصان ہوتا ہے میں اس نظریہ کا قائل نہیں ہوں اس میں میں بیان کرتا رہتا ہوں آپ کی رشتہ آتا ہے آپ کر لیں لیکن بھارا یہ جذبہ جو پیدا ہوتا ہے ہوتا تو غیرت کی وجہ سے ہے فکر ہوتی ہے باپ کو فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی ان کے ہاں ہے ایسا کلچر بہن کے سسٹر کیا ہوتی ہے کر لے رہی ہوں اور میں کہی ہوں تو یہ غیرت مند جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ کس میں پیدا ہوتے ہیں خاندان میں اچھے خاندان باپ بھی شریف اور ماں بھی افیفہ پاک دامن حیاء والی اگر بچہ بچپن سے ماں کو دیکھے آدھے آدھے کپڑے پہنے میں سینہ کھلا ہوئے اس کا بازار میں جا رہی ہے کبھی کسی مر سے مو مار رہی ہے کبھی کسی مر سے مو ماری ہو رہی ہے اور جناب پھر شام کو آکے فلمیں دیکھ رہی ہے سارا دن ناچ رہی ہے تو بچے نے اپنی ماں کی بزرگی کا تقدس پیدا ہوا وہ ماں کو بزرگ تھو نہیں سمجھے گا بزرگ نہیں سمجھے گا وہ بھی اسی مجھے حیرانگی ہوتی ہے لوگ اپنے بچوں کو سینہ مگھر لے کے جاتے ہیں خدا کے بندو خود جا کے چھپ کے دیکھ لو جو کرنا ہے بچے کو کیوں لے کے جا رہے جب وہ فہش مناظر دیکھے گا اور دیکھے گا میرے اببا یہ دیکھنا ہے کیا کیا اس کے دماغ میں بچپن سے شرم ختم ہو جائے گی اولاد کے معاملے میں تو انسان کو بہت حساس ہونا پڑتا ہے اپنی غلطیوں کو بھی اولاد کے سامنے چھپانا پڑتا ہے بچہ باپ کو بزرگ سمجھے چاہے باپ بزرگ نہ بھی ہو لیکن بچے کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ اپنے باپ سے بہتر کسی کو دنیا میں نہ سمجھے سمجھے اللہ نے سب سے زیادہ نیک اور پریدار میرے والد کو بھائے دیانتدار ہے یہ کرک نہیں ہے چور نہیں ہے جھوٹے نہیں ہیں چاہے وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہو تو بچے کی تربیت اسی طرح موقوف ہے خاندان کی اتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کم تر خاندان میں کبھی کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیے غریبوں میں پیدا کی ہیں پیغمبر مگر کم درجے کے خاندان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں اولاد اسماعیل کو منتخب کیا جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ نہیں کہ جس خاندان میں چاہے پیدا کر دیا کہیں بھی ہو جائے آخری نبی کی سیلیکشن ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَا مِمُنْ دِ اسماعیل کِنَانَا آدم کی اولاد میں اللہ نے حضرت اسماعیل کو منتخب کیا کہ آدم کی اولاد میں سب سے بہتر نصب سب سے آلہ اور عرفہ خاندان اللہ کے خلیل کا خاندان اس وقت پوری کائنات میں ابراہیم علیہ السلام کا خاندان پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاق ان میں اللہ نے سیلیکشن کس کی کی ہے اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کی نظر میں وہ خاندان دوسرے سے اور افضل پھر فرمایا اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو کی نانا کو انتخب کیا ہے ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خاندان تھے قبیلے تھے مگر قریش کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے قریش اللہ کی نظر میں اس وقت سب سے بہتر حالانکہ کافر ہیں مشرک ہیں بہتر کیسے ہو گئے بھئی ایک سوال پڑھا ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو بنو کی نانا تھے وہ تو مشرک تھے کافر تھے وہ پرست تھے سوال اس وقت میں نہیں آ رہا تو ان کو نبی اس وقت کے سب سے افضل ترین خاندان کیسے خرار دے رہے ہیں تو بتائیے چلا کہ خاندانی ہونا الگ چیز ہے مذہبی ہونا گولو بھائی ایک گھڑیا ہے گھڑیا سوچ کا آدمی وہ نیک بن کے بھی کام نیچ ہی گھڑیا ہی کرتا ہے ایک صاحب کے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا دیندار ہیں نمازی ہیں مالدار بھی ہیں سگے بھائی کا انتقال ہو گیا یہ میں بتا رہا ہوں کہ نیچ کی definition سمجھ میں آ رہے گی آپ اس قسم کی حرکت سے بتا چلتا ہے کہ یہ جو بلڈ ہے یہ اوپر ساتھویں آنکھیں پشت میں کسی چور اچکے سے جا کے ملتا ہے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا میں نے کہا کہ بھائی اس بھائی کی بیوہ سے شادی کر لو یہ بتیجے پال لو رکھ لو اپنی کسٹڈی میں لے آؤ خرش کرو نہیں یہ نہیں ہو سکتا چلو بھائی مجبوریاں ہوتی ہیں بعض لوگ دو بیویاں نہیں رکھ سکتے تو بھائی بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا تک کم از کم بچے ہی اپنی کسٹڈی میں لے آؤ وہ لے آئے مگر اس کے لئے چندے کا ڈپا اپنی دکان پہ جا کے رکھیں سمجھا رہی ہے یہ تیم بچوں کے لئے جو حضرات زکاة کی طرح نہ دینا چاہیں اس میں ڈال غریب آدمی یہ کام کرے تو کوئی اتراز نہیں آپ دولت بنگ ہو آپ کا بھائی جوانی میں مر گیا کم از کم اس کے بچوں کو تو اپنا بچہ سمجھ کے بال ہوگا ہے چلو اس کی بیوہ سے شادی نہیں کرتے آپ ٹینشن نہیں برداشت کر سکتے دو بیویوں کی کم از کم ان کا تو حق بنتا ہے حالانکہ دیندار ہے نمازی ہے سمجھا رہی ہے باقی نمازی ہے دیندار ہے داریہ ہیں سب کی تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ بلڈ میں اوپر جا کے کوئی گڑڑڑ ہوئی ہے جبکہ عرب جو غیر مسلم تھے بدھ پرست تھے بدھ پرست ہونے بدھ پرست تو اس لئے نہیں کہ تعلیم نہیں مل رہی باپ دادا کے دین سے بیجا محبت لیکن ان میں کچھ صفات ایسی تھیں جو خاندانی ہونے کی علامت ہیں گھٹیاں سوچ کے لوگ نہیں تھے گھٹیاں آدمی کو دنیا کا حکمران نہیں بنایا جاتا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں پیدا کرنا تھا کہ اس قوم سے پوری دنیا کی امامت کا کام لینا تھا اللہ تعالی نے اس کو حکمرانوں والی سوچ دینی تھی غلاموں والی گھڑیاں سوچ نہیں دینی تھی اس کو سمجھ میں آرہی ہے بھئی بات کی نہیں آرہی لہذا اس قوم میں کچھ ایسی خصوصیات تھی کہ مشرک ہونے کے باوجود بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بطوں کے پجاری ہونے کے باوجود اللہ نے کہا کہ پیغمبر آئے گا تو انہی کے بطن سے پیدا ہوگا انہی کے خون سے پیدا ہوگا اور انہی کی اصلاح کر کے ان کو دنیا کا حکمران بنائے گا دوسری کوئی قوم اہل کتاب ہونے کے باوجود یہود و نصارہ مذہب کے اعتبار سے مشرکین سے اچھے تھے مشرکین بدپرست تھے اس وقت کے یہودی بدپرست نہیں تھے تو مذہب کے اعتبار سے تو اچھے تھے یا نہیں تھے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے زکاة دیتے تھے بدپرستی سے دور تھے عیسائی مگر اس کے باوجود اللہ سیلیکشن کس کی کر رہا ہے عرب کے مشرکین کیوں اسماعیل کی اولاد میں ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود اسماعیل کی اولاد میں ہونے کے اثرات بہرحال موجود ہیں وہ کیا اثرات تھے نمبر ایک غیرت تھا اتنی زیادہ غیرت کے بسا اوقات اس غیرت کا غلط استعمال لیکن بہرحال غیرت تو تھی نا غیرت تو تھی ایسی ایسی غیرت کے واقعات تو اس دور میں ملتے ہیں کہ عربوں میں شیر و شائری کا بڑا رباج تھا یہ عدد اور شیر و شائری ہے یہ بھی کسی حد تک انسان کے خامدانی ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے اس کو زبان سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے اپنی زبان سے تو عرب میں جو شیر و شائری کا عواج تھا نا وہ شیر و شائری کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان کے دیوان محفوظ ہیں آج تک تو اسے عرب کے کلچر کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عربوں کا کلچر کیا تھا کلچر کیا تھا اس قوم تو وہ جو شیر و شائری حباب پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غیرت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے تھے صحاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے ان کے ہاں اچھا وہ سمجھا جاتا تھا جو دولت غریبوں پہ لٹانے والا جبکہ آج یہودی کے ہاں اچھا وہ سمجھا جاتا ہے جس کی بینک بیلنس سب سے زیادہ عربوں میں سب سے بڑا تانہ یہ تھا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہے خرچ نہیں کرتا اور سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پیسے بچاتا نہیں ہے لٹاتا ہے حاتم تائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر آئے اس کو تو اسلام کی خبر نہیں تھی حاتم تائی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت نہیں پہنچی اسے نہیں پتا کہ قرآن نے صحاوت کے کیا حکامات دیئے ہیں غریبوں پہ خرش کرنے کے کیا تدائل ہیں وہ نہیں اس کے باوجود دنیا سب سے بڑا سکی کہا جاتا ہے حاتم تائی کو یہ کہاں سے آگئی اس کے اندر یہ چیز بھئی صحاوت یہ باپ دادا سے ٹھنانس کر ہوئی ہے آریہ باز سمجھ میں نہیں آریہ باز یہ کہاں سے آئی ہے آج کہتے تھے کہ کوئی تھوڑا سا کسی کو زیادہ اچھا کھلا دے تو مزاق میں کہتے تھے بھئی تو نے تو حاتم تائی کی خبر پر لات مار دی مزاق میں کہا جاتا ہے نا حاتم تائی مثال نہیں دی جاتی عرب غلامی نہیں برداشت کر سکتے تھے دوسروں کو غلام بناتے رہتے تھے کبھی کہاں سے ساؤتہ فریقہ سے کسی کو پڑھ گلا رہے ہیں کبھی حفش سے کسی کو غلام بنا گلا رہے ہیں ان کو کوئی غلام بنا لے یہ نہیں ہوتا تھا اگر بنا بھی لیتا تو اسے بہت مہنگا پڑھتا تھا یہ اطاعت نہیں کرتے تھے اگر کوئی ان کو غلام بنا لیتا تو یہ فرما برداری کسی نے مسلمانوں میں جب ہندوستان پر حکومت کی نا تو بعض علاقوں پر ہندووں کا قبضہ ہوا ہندووں نے بھی حکومت کی تو کسی نے تجزیہ کیا کہ ہندو بہترین غلام اور بدترین حکمران ہیں سمجھ آئیے ہو؟ جب حکمران بنتا ہے بدترین حکمران بنتا ہے بہت ظلم کرتا ہے لیکن جب غلام بنتا ہے تو بہترین مولا کے ساتھ آقا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے کیونکہ اب اس کے مخاب ہیں اور مسلمان کے بارے میں کہا بہترین حکمران اور بدترین غلام حکمران بنتے ہیں تو عدل و انصاف کے ساتھ ظلم نہیں کرتے بہت سو سے درگزر کرتے آپ اسلاف کے واقعات پڑھیں غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا جو صحابہ تابعین تب تابعین نے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے بہتدیسین غلام تھے جن کہا جب قدب و اترام سے نام لیا جاتا ہے ایسے واقعات بھرے ہوئے ہیں اسلامی تاریخ میں تو عربوں میں ایک خاصیت کیا تھی غیرت اس کی میں ایک مثال دے رہا تھا کہ زمان جاہلیت میں کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو مقتول کے ورثہ میں سے ایک ورث نے دیت پہ آمادہ ہو گیا کہ دیت لے کے میں قاتل کو معاف کریتا ہوں تو اس مقتول کی بہن نے شہر و شاعری کی ہے اور اپنے بھائی کی پر تنس کیا ہے اس کی غیرت کو چیلنج کیا ہے کہ ایک ایسا بھائی ہے پیسے لے کر اپنے قاتل کو معاف کر رہا ہے اپنے بھائی کی قاتل اور عربوں عورت کے تانے جو ہیں یہ بہت بلے سمجھے جاتے ہیں تو اس نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا بتاؤ کوئی عورت ایسی ہوگی جو خود کہے گی کہ جب ڈڑو جنگ کرو قتال کرو بھائی کے قاتلوں سے احساس لو چھوڑو نہیں معاف نہیں کرو اس کو تو تو ایک چیز ان میں غیرت دوسری چیز ان میں بہادری گزدل نہیں تھے گزدل سمجھتے ہیں بہادری قوم پر جب کوئی بات آئی گی تو یہ نہیں کہ گر میں جا کے بیٹھے جائیں گے قوم کے دفاع کے لیے ہر شخص میدان میں کودتا تھا لڑنے کے لیے اور اسے بہت بھرا سمجھا جاتا تھا جو میدان میں ناکودے یہ بھی حاکم قوم کی صفات ہوا کرتی ہے ایک شخص نے ہماری کتابوں میں جو ہر بھی عدم کی کتاب ہیں ان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کی بیوہ نے کسی مرد سے شادی کی اس کی بیوہ نے کسی آدمی سے شادی کر لی اب جب شادی کی ہے تو سوتیلہ بیٹا بھی تھا اس عورت کا ایک بیٹا بھی تھا جو اس نئے شوہر کا سوتیلہ بیٹا بھی گیا اب میعہ بی بی نے کوئی اس کے شوہر میں شوہر میں پروگرام آئے کہ میں سوتیلہ بیٹے کو قتل کر دیتا ہوں تو یہ ہوگا جھگڑا کسی باق پر تو اس نے شہر و شائری میں اس سوتیلہ باق نے اپنا پورا واقعہ نقل کیا ہے اشار میں کہ یہ میں اس کو قتل کرنے گیا اور میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اس نے میں اس واقعے کا خلاصہ بیان کرتا ہوں اس سے فتح چلے گا کہ وہ کیسے لڑاکہ روک تھے اور کیسے بادو تھے وہ کہتا ہے میں سوتیلہ بیٹے کو جنگل میں لے کر گیا کہ بھئی وہاں تفریقے بہانے جب یہ سوے گا نا تو سوتی ہی حالت میں اس کی گردن کاٹ دوں گا میں کیونکہ ان کو ڈھر ہی ہوتا تھا کہ اگر قاتل کا پتہ چل گیا نا اگر قاتل کا پتہ چل گیا کسی کو تو پھر قاتل کو اس معاشرے میں معاف کرنے کا تصور نہیں تھا یعنی مقتول کا کوئی بھی وارث ہوگا نا دور دور کبھی وہ انتقام لے گا بزدی لوگ کے گھر میں نہیں بیٹھے تو وہ جیسے آج کل قوائلی لاف ہوں ہیں مزیدستان میں اڑین لاف ہوں ہیں کسی نے کسی کو جان سے مار دیا تو اب قاتل بچ نہیں سکتا تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جو ادھر سے گولی مار کے ادھر بھاگ رہا ہوگا یہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے بھاگ رہے ہوں گے بھائی ایسا نو گولی امکے بھی نہ چلا دیکھیں تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک چور اچھکا آتا ہے دولی 11 میں کھڑا ہو کر سب کو لوٹ رہا ہوتا ہے باقی سارے ہاتھ بان کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی اٹھنے کی کوشش بھی کرے تو وہ اکیلہ ہی لڑ رہا ہوتا ہے دوسرے اس کا ساتھ نہیں دے تو میرے بھائی جب یہ بزدیلی ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوتا ہے کہ اپنی جمیں دوسروں کے لیے رکھو پنجاب میں پھر بھی تھوڑا سا حزاب کتاب ایسا ہے کہ اگر وہاں کسی ایک کو پکڑ لیا ہے ابھی پوری طرح قابو میں نہ آئے تو سارے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کراچی میں عجیب حزاب کتاب ہے کہ اب دیکھیں گے نا مکمل طور پر پکڑائی میں آگیا ہے اور اس کا کوئی دوست بھی دور کرتے ہیں پھر تو آگے سب ماریں گے ایسے پھر بیویوں کو جا کے بتاتے ہیں بیگم کو جا کے بتائیں گے آج بیگم پوچھ ہونی تمہارے شور نے اس کے میں نے نا پکھنچ کے لگایا ہے بیوی کو جا کے بتا رہے ہیں اس کو یہ نہیں بتا کہ پکڑاوا کسی اور نے پکڑاوا کسی اور نے جیسے ہو ایک آدمی ہے نا اس نے اپنی جنگ ختم ہوئی تو اپنی بھاری کا قصہ آکے اپنی بیوی کو سنایا بیگم سب سے بڑا پہلوان میرے مقابلے میں آیا تھا پہلے میں نے اس کا ہاتھ کٹا پھر میں نے اس کی ٹاؤں کٹی میں نے اس کی نا کٹی یہ کٹا وہ کٹا بیوی بڑی حران کہ میرا شہر تو آج بہدوری کے دوہر دکھا کر آیا گردن کیونک آٹی وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی تو وہ نکل کرتے ہیں واقعہ کہ ہم جنگل میں گئے اس سوتیلے جنگل میں لے جانے کی وجہ سمجھ میں آگئی کہ کہیں بھی اگر شہر میں یا گاؤں میں قتل کر دیا تو اس کا بچے کو بھی پتا چلے گا نا یا اس کے دور کے کسی آدمی کو تو وہ گزدیلی دفاع کے گھر میں نہیں بیٹھ جائے گا وہ قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ مجھ پر اس بقت تک روٹی حلال نہیں ہے جب تک اس کے قاتل کو میں قتل نہ کر دوں سلح رحمی رشداری جوڑنا تو یہ قتل کے لیے لے گیا گئی جنگل میں تو کہتے ہیں کہ جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹا ہے تو میں نے کیا کیا یہ کنکر مار کے دیکھا کہ گیری میں ایسا نہ اٹھ جائے تو میں نے ایک پتھر مار کے ہلکا سا پتھر مار گا تو جیسے مارا یہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور مجھ سے پوچھ لگا یہ پتھر کہاں سے آیا کہہ رہے میں نے کہا بھائی کوئی ہوا چلی ہے اور کوئی کچھ ہوا ہوگا تو اشار میں اس کی بیداری کی بھی تاریخ کرتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی جاگ رہے ہیں سوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں کہ چرسیوں ہی روئیشوں کی طرح پڑے ہیں پتہ ہی کچھ نہیں تو کہہ رہے پھر یہ جب گہری نینس ہویا ہے تو میں نے اس سے کم درجے کا تنکر لے کے نا کہ یہ تھوڑا چھوٹا تھا وہ مارا پھر اٹھ کے بیٹھ گیا تنکر کہاں سے ہے میں نے کہا بھائی پتھ نہیں کہاں سے آیا کہہ رہے اس کے بعد پھر یہ سویا ہے تو میں نے اور ہلکا تنکر لے کے مارا اس سے اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہہ رہے لگا دوبارہ اگر تنکر لگا نہ مجھے تو میں تیری گردن اڑا ہوں گا کہہ رہے اب ساری رات میری اس کا پہرہ دیتے لے گزری ہے اس کے اوپر یوں کرکے کہ ادھر ادھر سے ہوا سے کوئی کنکر آ کے نہ لگ جائے اس کو ساری رات جائے نا میں نے پہرہ دیا اس کا کہ ادھر ادھر سے کوئی پتہ بھی آ کے نہ گر جائے اس کے اوپر یہ میری خیر نہیں تو اس نے پھر اس کے بہادری کے پھر پوری ایک کلام کہا ہے ایک جو ہے نا پورے اشعار کہیں پورا دیوان اس نے کہا ہے کہ ایسا بہادر سوتے ہوئے بھی خیال کرتا ہے کوئی دشمن کی تلوار مستق نہ پہنچیں تو عرب میں بہت تھا خون دینے کا جذبہ آپ غزوہ بدر میں دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کے مقابلے میں آنکے کھڑے ہوئے ہیں دونوں خوجیں آمنے سامنے تو ابو جہل کے لشکر سے عطبہ ابن ولید بغیرہ جیسے بڑے بڑے کفار جو قریشی تھے یہ نکل کے میدان میں آیا ہے اور کہنے لگے حل میں مبارز کوئی ہے جو ہم سے مقابلہ کرے میدان جنگ میں جب دونوں طرف فوجیں کھڑی ہوں تو بڑے دل بردے کا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیش کرے کہ کوئی مجھ سے مقابلہ کرے ہم دونوں میں سے پہلے کسی کا خون گرے گا لڑائی باگ میں شروع ہوگی سمجھنے اس کا یہ مطلب ہوتا تھا حل میں مبارز کا اور یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ میں جب اکیلہ آکے میدان میں کھڑا ہوا ہوں پہل کرے گا وہ کتنا بہادر کتنا طاقتور ہوگا تھے تو تافر ہیں غیر مسلم مگر جب میدان میں آ گئے ہیں اور اپنی قومیت کا مسئلہ بنا لیا جانا تو جہنم میں ہی ہے قتل ہونے کے بعد لیکن اب میدان میں آ گئے ہو لڑے ہو اپنی قوم کے لیے تو پھر گزدلی نہیں ہے پھر گزدلی نہیں جبکہ منافق اور نیش آدمی کیا کرتا ہے مدینہ میں جب بہت سے یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا نا تو نقصان زیادہ ہوا کیونکہ مکہ میں قریش تھے یا تو کافر ہیں یا مسلم ہیں درمیانہ حساب نہیں ہے کافر ہیں تو کافر ہیں چاہے فائدہ ہو نقصان ہو مسلم ہیں تو مسلم ہیں چاہے فائدہ ہو نقصان ہو یہودیوں سے جب واسطہ پڑا تو لا الہاولائی بلا الہاولا دیکھتے تھے کہ جنگ کا پلڑا ادھر کو جانے والا ہے مسلمانوں کی فتح کی امیدیں ہیں تو لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ ہم مسلمان ہیں اور جب دیکھتے تھے کہ حساب کتاب قدر زیادہ قدر کا پلڑا ہے تو جا کے کہتے ہیں بھائی کیا ہم لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں ہم نے کب کہا کہ ہم مسلمان ہیں تو اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیتے قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کے بارے میں تم ان کو سمجھتے ہو کہ متحر ہیں اندر سے ان کے دل ایک دوسرے کے خلاف ہیں یہ اتحاد اس لیے ہے کہ ان کا ذاتی مفاد اتحاد میں ہے جس جس کا ذاتی مفاد اتحاد میں نہیں ہوگا وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنی قوم کو چھوڑتا چلا جائے گا یہ نہ قوم پرستے ہیں نہ وطن پرستے ہیں نہ مذہب پرستے ہیں یہ دولت پرستے ہیں جس کا مفاد دولت میں ہو مسلمانوں کے ساتھ ہو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گا اور جس کو اپنی قوم کے ساتھ مفاد ہو کوئی ایک نظریہ نہیں ہے تو اب یہاں سے عطبہ ابنہ ولید بغیرہ نے نعرہ لگایا حل میں مبارز کوئی ہے مقابلہ کرنے والا اب آپ دیکھو یہ کتنی بہادری کی بات ہے سامنے سے تین یا چھے انساری صحابی ہیں ادھر سے تین افراد تھے ادھر سے بھی تین یا چھے آئے ہیں سامنے سے وہ انساری تھے قریش نہیں تھے تو یہ جواب میں اب دیکھیں ان کی بہادری کا سکتہ تو بیٹھ گیا ہے نا ان کی بہادری کا ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا ہم کہتے ہیں چلو دنیا کو تو پتہ چل گیا میں بہادر ہوں اب سامنے سے جو بھی آ جائے ہم نے تو بول دیا تھا کہ کوئی ہے مقابلہ کرنے والا لیکن یہ ادھر نے ولید کہتا ہے لا اکفاغانا ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے یعنی قریش سے ہو لڑائی ہوگی تو ہم اپنے جیسے بہادر آدمی سے لڑیں گے انساری سے انساری سے نہیں قریش قریش ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں یہ بہادری کی انتہا ہے لڑو تو مزہ تو آئے نا پھر لڑائی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ مزہ کرکرہ ہو گیا سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو انسار صاحبی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاپس کیا اور حضرت علی کو بھیجا حضرت حمزہ کو بھیجا اور عبیدہ ابن جرناخ کو بھیجا تو ان تینوں بڑے بڑے صحابی کو اور نبی کے چچزاد بھائی ہیں حضرت جعفر تیار بھی تھے وہ بھی نبی کے چچزاد بھائی ہیں سارے قریشی حاشمی یہ میں بتا رہا ہوں کہ خاندان کسے کہتے ہیں خاندانی ہونے مطلب بتا رہا ہوں جا کے ہم لوگ کو اپنی ٹیسٹ کروانے چاہیے اپنے بارے میں ہے کہ ہم بھی خاندانی ہیں یا نہیں تو سامنے سے آئے ہیں حضرت علی جعفر تیار حضرت حمزہ تو یہ بھیج میں ملید کہتے ہیں نام اکفان یہ ہم جیسے ہیں ان سے لڑائی میں مزہ ہوگا بارال نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت بہتا تو شہید ہو گئے اور باقی حضرت علی اور حضرت حمزہ نے باقیوں کا اتنے دعوے کر رہے تھے نا ہم جیسے تو لائی ہوئی دونوں طرف سے اور ان کو قتل کر دیا حضرت علی ہاوی آگئے حضرت حمزہ بھی ہاوی آگئے حضرت حمزہ نے ان کو شہید کر دیا اور قتل کر دیا اس کے بعد جنگ شروع ہوئی لیے تو عرب میں ایک خاصیت کیا تھی غیرت دوسری خاصیت کیا تھی بہادری تیسری خاصیت تھی سخاوت تخاوت اتنی اتنی سخاوت ہے کہ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حانہ کے غیر مسلم تھے مشرک تھے مگر غربہ اور مساکین کے لیے ہر وقت ان کا دسترخوان کھولا رہتا ہر وقت سخاوت کے دریا تھے یہ لوگ بہار تھے سخاوت کے اتنی اتنے سخاوت اور عربوں میں عادت تھی پھر اپنی سخاوت کو شیع و شائری میں بیان کیا کرتے تھے دیکھو جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے شیع و شائری میں اسی کو بیان کرتا ہے کیا خیال ہے ہمارے ہاں چونکہ اس کو اچھا سمجھے جاتا ہے میں نے دس سال میں دس کروڑ روپے جمع کر لی ہے اتنا میں ماشاءاللہ اتنا کفائیت شعار ہو اور ایسا چالا کا گیا تو ہم اسی کو بیان کریں یہ دس سال میں اتنے ایسا نبات میں اتنے پلانٹ فرید لیا اتنا کچھ کر لیا یہ کچھ کر لیا اور جو سخاوت ہو تو کہتے ہیں بھئی دیکھو میں نے اتنا خرش کر دیا تو عربوں میں سخاوت بہت تھی ہاتم تائی انہی قوم میں پیدا ہونے والا ایک شاست تھا اتنی سخاوت تھی کہ عمرو القیس ایک شاعر گزر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چالیس سال پہلے اس وقت پردے پردے کا اتنا رواج نہیں تھا ان لوگوں میں تو وہ اپنی چچزات بہنوں اور سگی بہنوں کے ساتھ کہیں تفریبے نکل گیا کہہ رہا ہے میرے پاس ایک ہونٹ تھا میری بہنوں نے مجھے کہا شیر اشار میں وہ بھی عرب عورتیں بھی بڑی شاعرہ ہوتی تھی اشار میں کہا کہ عمرو القیس یہ اتنا بڑا اونٹ کھڑا ہوا ہے اور تو ہماری دعوت نہیں کرتا تو عمرو القیس نے اپنا وہ اونٹ اسی وقت زبا کر دی کھاؤ آج گل فرینڈ کو بھی کوئی جنب نے اتنا نکھلائے گا کہ چلو یہ میری سواری تمہاری بھی گاڑی کی چابی تمہارے وہ بھی ایک ہے گل فرینڈ کو بھی ایک لے آئندہ بھی کچھ فرینڈیں بنانی ہیں میں نے کتنا نہ ہو کہ بس سو رو پہ کا ایزی لوڈ صحیح ہے آسمان باتیں کرے گا آسمان سے تارے کو اڑکے لے آنگا باتیں کرے گا میں یہ کر لوں گا یوں کر لوں گا یہ ایسا کر لوں گا لیکن سو رو پہ سے زیادہ ایک بچ میں ایزی لوڈ وہ امتحان لینے کے لیے ہزار کا ڈال دو تو پسینے چھوڑیں یہ گل فرینڈ کا حال ہے جس سے عشق محبت میں مرا جا رہا ہے باقی ماں باپ پہ کیا خرچ کرے گا بہن بھائیوں پہ کیا خرچ کرے گا دوستوں پہ کیا خرچ کرے گا تو حضرت حمزہ کو دیکھ لیں ابتدائے اسلام کی بات ہے ابھی اسلام نے جو صخاوت کے حکامات ہیں کہ غریبوں کو پھلاو وہ پوری طرح نازل نہیں ہوئے لیکن صخاوت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شراب پی ہوئی تھی یہ اس وقت کی بات ہے بلکل اتدائے اسلام جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب پی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کی بات ہو چکی حضرت فاطمہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے کرائیں گے حضرت علی سے حضرت علی ولیمے کی تیاری میں حضرت علی غریب تھے ایک اونٹ تھا حضرت علی چاہتے تھے کہ میں یہ اونٹ زبا کر کے نبی کی بیٹی میرے گھر میں آ رہی ہے تو ولیمہ تو شاندار ہونا چاہیے تو میں یہ اونٹ زبا کر کے لوگوں کو کھلا دوں آج کروڑ پتی آدمی دعوت میں اونٹ زبانی کرتا جبکہ زبا کرنے کا مقصد بھی شو مارنا ہے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے شو مارنے کے لیے بھی اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاک شو مارنے کے لیے پیسہ بڑھانا شروع کرنے شو بازی کے لیے تو یہ ایک روپیہ بھی خرچ کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا ایک مثال دے رہا ہوں نے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی ہوئی تھی اس وقت نشے کی حالت میں تھے تو حضرت حمزہ کو ان کی چجزات بہنوں نے اور دوسری خواتین نے کہا ایک شیر و شاری میں کہا ہے حمزہ یہ تیری کیسی سخاوت ہے تیرا یہ اونٹ کھڑاو ہے اتنا جوان اور ہم بھوکے ہیں حضرت حمزہ نشے میں یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے کس کا ہے یہ علی کا ہے لیکن وہ تانہ حضرت حمزہ سے برداشت نہیں ہوا تھے تو قریشی نا تانہ برداشت نہیں ہوا فوراں اٹھے دو دھاری تلوار لے کے اونٹ کو نار کیا وہ لوگ اونٹ کا گوش بنانے میں کھال اتارنے میں بڑے ماہر تھے بہت جلدی یہ کام کر لیا کرتے تھے فوراں چھلانگ مار کے اٹھے اونٹ کو نار کیا اس کو گرایا کھال چانپیں سری پائے الگ گوش تخصیم کرتے کھاؤ گا حضرت علی تھوڑی در پہلے اپنے اونٹ کو زندہ دیکھ کر رہے دے کہ چار ٹانگوں پہ کڑا ہوا ہے حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں نے جب اونٹ کی چانپیں اور سری پائے دیکھئے یہ حضرت علی کی الفاظ نہیں ہے سوڑا سا میں بھی تڑکہ لگا رہا ہوں اب مقصد یہی دیکھا ہوگا چانپیں سری پائے سب الگ تو فرماتے ہیں لَمْ قَمْ لِكْ عِنَيَّا میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہ رسک رو پڑے آلیک ہے کہ کتنے بادر ہوتے مگر یہ منظر دیکھ کے رو پڑے یہ شاہ ہوئی ہے میرے ساتھ حضرت حمزہ کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے جب ہوش آیا تو حضرت حمزہ نے بتایا مجھے کیا پتا تھا یہ ہمارے ہاں کوئی نشے کی حالت میں بھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ نشے کی حالت میں ایک لاکھ کا چیک بنا کے دے دے غریب کو بعد میں افسوس ہے نشے کی حالت میں بھی اگر آپ کہہ دے نا وہ جھوم رہا ہے نشے بھائی تو ایک دودھ بطی بلا دے ایک دم نشکی ہو جائے گا اگر کیوں بلا دوں بھائی تو میرا کیا لگتا ہے صحیح ہے نا تو میرا کیا لگتا ہے بھائی کیوں بلا دوں کس خوشی میں بلا دوں تو نشے میں نا انسان بلکل پاگل نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیں تب ہی نشے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے کوئی آپ کسی نے شراب پی کے بیوی کو طلاق میں دے دی ہو جائیں گی بعض لوگ کہتے ہیں میں تو نشے میں تھا تو کیوں بھی یہ شراب آپ نے ہاں کوئی اور زبردستی نشا کرا دے انجیکشن لگا دے یا زبردستی شراب پلا دے پھر طلاق واقع نہیں ہوتی آپ نے اگر خود نشا کیا ہے تو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جائے گی اور کوئی شراب ہی کہا کریں میں تو ہوش میں نہیں تھا تو اس سے کہو پھر تمہیں بیوی کو کیوں تھی ماں کو یا بہن کو کیوں نہیں دیتی طلاق اس کا مطلب پتہ تھا کہ یہ بیوی ہے یہ بہن ہے یہ ماں ہے اس پہ لگے گی اس پہ نہیں لگے گی شراب پینے والے ہمیشہ بیوی ہی کو طلاق دیتے ہیں کسی اور خاتون کو کبھی نہیں دیتے کہ محلے میں کوئی گزر دی یہ خاتون اس کو طلاق دی اس کا مطلب اتنے بھی ہوش نہیں ہوتے یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں تو یہ سخاوت تھی ان لوگوں ہی پورے پورے اونٹ کھلا دیا کرتے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سخاوت دے ہیں یہ سخاوت آئی کہاں سے حضرت ابراہیم سے بلڈ میں تھی یہ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے نا کہ مہمان آئے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس مشہور واقعہ ہے حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تھے آپ کو اولاد کی بشارت دینے جیسے ہی آکے بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم ان سے پہلے ہمارے گھر کوئی مہمان آکے بیٹھے پہلے تو ان پوچھتے ہیں بھئی کون ہو کیسے آنا ہوا خیریت جب تسلی ہو جانی یہ فنا جگہ سے آئے فنا ہیں اس کے بعد پھر چائے پانی کا پوچھا جاتا ہے کھانے کا تو بہت ہی مشکل سے پوچھتے اور بعض لوگ کھانے کا پوچھتے اس طرح سے ایک صاحب نے بتایا کہ میں کسی کی گھر گیا وہ نے اس سے پوچھا آپ نے کھانا کھالیا ہے میں نے کہا نہیں اچھا اگر کھالیا ہوتا تو چائے پھلاتا آپ کو یہ بھی سچا واقعہ ہے اگر کھالیا ہوتا اب کھانے سے بھی گئے چائے سے بھی گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آکے بیٹھے ہیں تو سلام دعا ہوتی حال احوال پوچھتے تو پتہ چلتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں لہذا ان کو کھانے پینے کی احتیاج نہیں اصل واقعہ تو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آئے تھے خوش خبری دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ نوت علیہ السلام کی قوم کو ہم تباہ کرنے آئے یہ اصل واقعہ ہے لیکن قرآن مجید جہاں بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہے وہاں یہ ضرور بیان کرتا ہے کہ ابھی وہ مہمان آکے بیٹھے ہی تھے کہ ابراہیم فوراں بھنا ہوا بچڑا لے کر آگئے اب میں جب بچپن میں یہ آیتیں پڑھتا تھا میں کہتا ہے یہ بچڑے کا اللہ تعالیٰ بچڑے کا واقعہ کو اتنا کیوں ہر جگہ بیان کر رہے ہیں کہ بچڑا لے کر آگئے قرآن مجید کی تو عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعات کے جو غیر اہم پہلو ہے ان کو کبھی بھی نقل نہیں فرماتے کیونکہ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے لیکن یہاں ضرور ہے کہ جیسے ہی آکے بیٹھے فَمَا لَبِسَا ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ابراہیم بھنا ہوا بچڑا بکرا نہیں آپ بکرا سمجھ رہے ہیں بچڑا بچڑا پتا ہے کسے کہتے ہیں چھوپے سے بیل کو بیل کا گائے کا بچڑا اس کو کہتے ہیں بچڑا روز کر کے لے آئیں اور غریب ہے ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ اتنی مرغوب خوراک جسے سن کے ہمارے موہ میں پانی آ رہا ہے آ رہے کے نہیں آ رہا بچڑے کا سن کے ہمارے موہ میں پانی آ رہا ہے تو جن فرشتوں کے سامنے کھانے کے تائم پر بچڑا سامنے رکھا ہوگا اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم کتنی محنت سے یہ لے کر آئے ہیں ایسی صورت میں تو مہمان کا دل نامی چاہ رہا ہو میزبان کا دل خوش کرنے کے لیے دونے والے کھا لیتا ہے لیکن حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں رغبت ان کے لیے ایسے جیسے پتھا رکھا ہوئے سامنے او جس منہم خیفتن در گئے گھبرا گئے گھبرانا بھی کیوں تھا تو پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ بچڑا لا کے رکھا یہ کیوں لا کے رکھا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کی طرف اشارہ دے رہے ہیں سمجھنا رہی ہے بات کہ اللہ کا خلیل بخیل نہیں ہو سکتا مہمان آیا باقی باتیں بعد میں کھانے کے دوران ہو جائیں گے باتیں تو کھانے کے دوران بھی ہو جائیں بہلے کھانا تو کھاؤ کیونکہ یہ پتا تھا کہ دور سے آئے وے مسافر ہیں اس پر ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کھانا کھایا وہ تو پھر تو مال کا زیاء ہے بعض ہم میں مہمان اچھا خاصا کھا کے کھانے کسی کی گھر جاتا ہے وہ بلا وجہ بازار سے مگوال لیتے ہیں پیسے سے آجا ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ مقامی لوگ نہیں ہیں مسافر ہیں تو اس لیے مسافر تو عام طور پر بھوگائی ہوتا ہے لاغے رکھ دیا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت چی جو حاتم دائی میں رانس پر گئے اولاد تو حاتم دائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں تو دوسری بات حضرت ابراہیم کو در کیوں ہوا خوفزدہ کیوں ہوا اس میں علماء نے وجہ لکھی ہے ابھی انہوں نے کوئی دھنکی تھوڑی دی تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو رہے ہیں حیران ہونا تو سمجھ میں آتا ہے خوفزدہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کا کوئی مہمان بہت خوبصورت ڈش اس کے سامنے رکھی اور وہ نہ کھار آؤ آپ حیران ہوں گے درنے کی کیا بات ہے وہ کوئی بندوق نکال کے تھوڑی دی کھا رہے آپ کو لیکن ابراہیم علیہ السلام درنے لگے علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خوف میں یہ عادت تھی کہ جب کسی کے گھر کا کھا لیتے تھے تو اس سے دشمنی نہیں کرتے تھے حضرت ابراہیم در گئی ہے جو کھا نہیں رہے تو کہیں دشمن بن کے تو نہیں آئے ہیں دشمن ہوگا تو یہ نہیں کہ کھاؤ بھی تسلی کے ساتھ خوب اچھی طرح ڈھکار مار کے بیٹھو اس کے بعد پر دمگیاں دینا شروع بردوس کھا لیا تو بھئی اس کا تو احسان ہوگیا اس کے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے جس کھالی میں کھائیں اسی میں چھیت کیسے کریں اگر خالے نہیں آری با ساتھ تو یہ ساری چیزیں کس سے آتی ہیں خاندان سے تو احدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا میں جلی علیہ وقوائنٹ بتا دوں جو عربوں کی خصوصیت تھی غیرت ہو گئی صحابت ہو گئی بہادری ہو گئی ایک بڑی خصوصیتی صلح رحمی رشتہ داری کو جوڑنا یہ بھی غیرتی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا کونی رشتہ اس سے رشتہ داری کو جوڑنے میں بہت تھے قطع رحمی نہیں تھی اگر قطع رحمی کوئی کرتا تو اسے بہت برا سمجھتے تھے کہ رشتے توڑ رہے ہیں بھائی بھائی کو بچانے کے لیے جان دے دیتا تھا آج ہے ایسا نظر آتا ہے بھائی بھائی کی براست چھیند رہے ہیں وہ اس کا گلہ کٹ رہے ہیں ایک بھائی کوئی دشمن ہے تو دوسرا بھائی کہتا ہے بھائی یہ تمہاری آپس کی دشمنی ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ ہمارے بھائی کے مزاج ہی ایسا دشمنی ہے پالنا تو بھائی آپ کا بھائی اگر ظالم ہے تو ٹھیک ہے پھر تو ساتھ نہ دیں لیکن اگر مظلوم ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بھائی پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس ظالم کو اپنا دشمن سمجھیں ایسے جیسے آپ بھائی اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے کیونکہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ ہم ایک ہی ہیں اس پہ ہاتھ اٹھایا میرے پہ اٹھایا برابر ہے اور یہ وہی بات سمجھ میں تو یہ سب چیزیں انسان کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہیں میں تو چائے بھی خاندانی پیتا ہوں گھر میں جا کے بولتا ہوں کہ چائے جو ہے نا چائے میری زمان پر یہ خاندانی لفظ ایسا چڑ گیا ہے کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو گھر والے سے بلتا ہوں بھی چائے بنا دیں تو چائے آپ کو بتا ہے کہ بعض چائے ایسی ہوتی ہیں کہ دودھ الگ تیر رہے چینی الگ اور پانی الگ ٹرین میں آپ کبھی چائے منوا لیں نا گھٹ اسٹیشن سے تو وہ عجیب سی ہوتی ہے تو مجھے چار پاس سال پہلے ٹرین کا سفر تھا تو میں نے چائے منوا لئے تو وہ عجیب سی تو میں نے اس سے کر کوئی خاندانی چائے لے کر آئے ایسی چائے جو پیئے تو چودہ طبق روشن ہو جائے تو چائے سے بھی پتہ چل جاتا ہے بنانے والے کے خاندانی ہونے یا نہ ہونے کا چائے کا تو پتہ چلتا ہی اس سے بنانے والے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی چائے خیر یہ تو ایک الگ سی ایسی بات آگئی تو صلح رحمی بہت تھی ان میں غیرت بہت تھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا اچھی نگاہوں سے آپیف اور پاردامن ہی کو دیکھا جاتا تھا یورپ میں کیا ہے زانی کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جانوروں جیسی زندگی ہوتی ہے زانی کی کبھی اس سے مو کالا کر رہا ہے کبھی اس سے مکالا کر رہا ہے لیکن پھر بھی عزت ہے ان کے معاشرے میں پھر بھی عزت ہے آئیے سر بیٹھئے تشریف لائئے عربوں میں اگر کوئی زانی ہوتا ہوتے تھے سانی لیکن اس کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گھٹی آدمی ہے غلیز آدمی ہے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے انسان کے چند دن پہلے ایک صاحب مجھے ملے جو گورنمنٹ میں ایک بہت بڑے آفیسر تھے بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ مولی صاحب زینہ بہت آسان ہوگی اور مجھے کہہ رہے ہیں میں بھی کرتا ہوں زینہ خود کہہ رہے ہیں مجھے بڑی شرم آئی تھی کہ اگر کرتا بھی ہے تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں اس کے دو صاحب آپ بیٹھے ہیں مولی صاحب آپ کو کیا بتا آپ لوگ تو ملہ کی دورت مسجد تک زینہ بہت آسان ہے میں خود بھی کرتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں اب دیکھو یہ اگر زینہ کرتا بھی ہے تو یہ بتانے کی چیز ہے اسے پتا ہے کہ یہ بتا کر میں کسی کی نگاہوں میں ضلیل نہیں ہوں گا کسی کی نگاہوں میں ضلیل نہیں ہوں گا عربوں میں زینہ تھا مگر زینہ کرنے والے کو بورا سمجھا جاتا تھا عرب جھوٹ کو بہت بورا سمجھتے تھے قریش غیر مسلم ہو کر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حرقل کے سامنے ابو سفیان کو لاکھے بٹھایا گیا ابو سفیان پہنچا تھا نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردیکر صاحبہ نے حجرت کی تھی تو یہ لوگ ان کو پکڑنے کے لیے کہ یہ ہمارے باغی ہیں ہمارے باق دادہ کی دین سے محراب کیا ہے واپس اپنے جانا ان کو پکڑنے کے لیے پہنچے وہاں پہ حرقل نے ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ میں تم سے جو سوالات پوچھوں گا نا ان سوالات کے مجھے جوابات دینا ابو سفیان کو سامنے بٹھایا اور اس کی قوم کو دیگر ابو سفیان نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا باقی لوگوں کو پیچھے بٹھایا تھا تاکہ یہ آپس میں کوئی آنکھ کے اشارے سے کوئی بات نہ کر سکیں بڑا اشیار بادشاہ تھا بعد دفعہ جھوٹ بولنے کا ارادہ ہوتا ہے تو آنکھ مٹکا کر کے کمپرومائز کر لیتے ہیں میں جو بیان دے رہا ہوں تم بھی وہی دےنا اس نے ابو سفیان کو سامنے بٹھایا باقیوں کو پیچھے ابو سفیان سردار تھے اس وقت قریش کے غیر مسلم تھے کافر تھے تو جب ابو سفیان سے سوالات پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم جس نبی کو جھوٹا نبی کہتے ہو اس کی خصوصیات بتاؤ پہلا سوال کہ آج تک کبھی محمد نے جھوٹ بولا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان نے جواب دیا کہ کبھی آج تک چالیس سال کے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا ابو سفیان کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بادشاہ سوال پوچھتا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں کیونکہ سب سے بڑے دشمن کی تعریف بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے کرنا جبکہ آپ اس قوم کو لینے کے لیے آئے ہیں جن کو آپ اپنا باغی قرار دے رہے ہیں ایسے موقع پر سچ بولا کتنا مشکل کام ہے ابو سفیان جب اسلام قبول کیا ہے اس وقت ان کا بیان ہے حدیث میں موجود ہے بخاری میں ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں تو سوالات کیا پوچھے اس نے کہ بتاؤ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا اور اس طرح کی کئی سوالات ابو سفیان ایک ایک سوال کا صحیح صحیح جواب دے رہے ہیں جو سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں تھے ابو سفیان کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا جھوٹ بولوں لیکن میں نے اس لیے نہیں بولا کہ اگر میں جھوٹ بول دیتا ہوں مجھے ڈر تھا میری قوم کہے گی کہ عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے قوم کو واپس جا کے مو دکھانے کے قابل سرداری بھی تو کرنی ہے نا نہیں آری بات قریش کے سردار ہیں قریش پر سرداری بھی تو کرنی ہے تو یہ سرداری میرے ہاتھ سے نکل جائے گی میری قوم کے دلوں سے میری عظمت نکل جائے گی اور ہمارے حکمران پوری زندگی میں اگر کوئی بولنا کبھی زندگی میں صحیح بولا ہے تو پہلا سچ یہ ہوگا کہ زندگی میں کبھی ہم نے سچ نہیں بولا اور اسی کو پھر ہم سمجھتے ہیں کی معاشر میں سب سے اچھا سیاستدان وہ ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو ہمارے ہاں یہ کلچر ہے تو ابو سفیان سچ ہوگتے رہے اس سے پتا چلتا ہے کہ عارب لوگ جھوٹ کو جھوٹ بولا بھی تو گھڑیا ہونے کی علاوات ہے نا انسان میں پتا ہی نہیں کہ کب کیا بولتے اس کے سامنے کچھ بول رہے ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے دیندار ہیں نمازی ہیں میں بتا رہا ہوں کہ نمازی ہونا الگ چیز خاندانی ہونا الگ چیز ہے نمازی پریزگار کی باب کر رہا ہوں ظاہر ہی لحاظ سے پریزگار مجھے بتا رہے تھے کہ میں گھر تھا وہ رنگی ٹاؤن میں میں نے خالی کرانا تھا اس کو تو وہ قرائدار خالی نہیں کر رہا تھا ان کا گھر تھا وہ رنگی ٹاؤن میں میں جانتا ہوں خالی نہیں ہو رہا تھا تو اب سب دوست نحباب بیٹھے میں ہم بھی ان کے دوستوں میں تھے تو ہم نے پوچھا خالی کرا لیا کہہ رہا ہے میں نے جا کے دمکی دی اس میں میں نے جا کے دمکی دی میں نے یہ کیا دوستوں میں نے اپنی بھاگ رہی کیا میں نے جائے گھرے بان سپورٹ کے دو نکالے سوال بڑا کے باپ کھالیا بڑے سپردست طریقے سے نا ایک دن کیا ہوا ان صاحب کا میرے بڑے بھائی سے کوئی معلی لیندین ہو گیا کہنے لگے میرے فیسے فلا آدمی لے کے بھاگ گیا ہے آپ مجھے ایک لاکھ روپے قرض دے دیں میرے بھائی نے کہا تم تو بہت بڑے درمخان ہو ایک لاکھ روپے لے کے بھاگا ہے تم نے تو پورا مکان کھالی کرا لیا وہ بندہ فلا جگہ رہتا ہے اس سے اپنے پیسے نکالنا ایک گریبان پکڑو یوں پر کہیوں مروڑو جیسے ادھر کیا تھا نا ایسے پٹکی دو اور لاکھ روپے نکالنا کہتا ہے بھائی وہ تو میں نے ایسی جھوڑ بول دیا تھا چھوڑی تھی بہت بڑی میں اصل بات یہ ہے کہ میں اس کے پاؤں پڑا جھا کے کراہ دار کی مندرے کی ہاتھ جھوڑے اللہ کا واسطہ دیا تب جا کے نکلائے وہ تو اب دیکھو ادھر بیان کچھ اور ادھر بیان ادھر پیسے لاکھ روپے چاہیے اس کے لیے بیان بدل دی اب پتہ نہیں کہ اس وقت جھوڑ بول رہا تھا تو غیرت مند آدمی کہتا ہے لاکھ روپے کیا ہے زبان ٹیڑی نہ کرو سامنے والے کے سامنے میں نے اگر کہ دیا کہ اس وقت میں جھوڑ بول رہا تھا آئندہ میری زبان کی کوئی اہمیت اس کی نگاہوں میں نہیں رہے گی میری عزت مجروح ہو جائے گی لاکھ روپے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں یہ عزت سب سے پہلی چیز ہے اور گھٹی آدمی کہتا ہے عزت جائے بھار میں عزت سے کیا ہوتا ہے پیسے ہونے چاہیے جیب میں تو یہ یہ فرق ہے تب ہی تو حرار نہیں کماتا ہے عزت لا آدمی اس کو کسی کی جیب سے کسی کے موہ سے نوالہ چھینتے وے شرم آتی ہے آپ کے جو حکمران ہیں نا ان میں ایک کا واقعہ میں سناو دیکھو ڈاکو بھی جو ہے نا ڈاکو ان کی بھی کوشش ہوتی ہے مالداروں کو نوٹیں ڈاکو تو بھی کسی حد تک کوشش یہ غلط ہے مالداروں کو نوٹنا جائز نہیں ہے لیکن غریب کے موہ سے نوالہ چھیننا یہ ڈاکو کو بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کو بھی ترس آتا ہے آپ کے ماضی کے کچھ شیخ رشید کا واقعہ ہے یہ پتہ نہیں وزیر آزم شوقت عزیز کا واقعہ ہے مجھے دونوں میں سے صفات تو دونوں کی ایک ہی جیسے کسی بھی فٹ کرنے ہو جائے گا ایک عالم نے مجھے بتایا بڑے مشہور عالم ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وزیر آزم نے پہلے کو وزیر آزم شوقت عزیز نے میرے حال ہے وزیر آزم نے میرے سامنے اعتراف کیا مجھے بتایا کہ میں تین کروڑ روپے بینکوں سے زکاة کی کھا گیا ہوں تو تو باتوں ماتے میں اس نے بتا دیا بینکوں میں جو زکاة کرتی ہے نا غریبوں کے لیے وہ تین کروڑ روپے نے کھا گیا دیکھو کس کے پیسے کھا رہے ہو تمہارے پاس دولت کم ہے کیا کتنا کماتے ہو کتنا لوٹتے ہو مگر وہ جو غریب کے موں میں جاتا بونے والا بھی چھین رہے ہو یہ ہوتا ہے انسان کے خاندانی اور غیر خاندان ایک ڈاگو نے ایک صاحب نے مجھے باقیہ سنایا کہہ بچارے دھاڑی والے ہیں تولیل میں وقت لگائے تھے کہہ ایک ڈاگو انہیں فیکٹری پہ چار پانڈ سب کو یہ ارکمال بنا لیا سب کی جیپوں سے سب کچھ نکال لیا کہہ رہے سب کچھ نکالنے کے بعد مجھے بلایا تو مولوی مولوی لگ رہا ہے تھوڑا دھڑی وڑی ہے تو نماز تولیل میں وقت لگایا ہے اس نے کہاں لگایا کہہ رہے لے بڑپا واپس لے تو انہیں تولیل میں وقت لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کوئی بات ہمارے ایک استاذ کے ساتھ ایک اور واقعہ ہم سرگوزہ سے آ رہے تھے کراچی کی طرف تو راستے میں ڈاکووں نے گاڑی روک لی یہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب عراق اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی جب کوئیت پہ عراق نے قبضہ کیا تھا ستائیس اتحادی ممالک صدام حسین کے مقابلے میں آ گئے تھے صدام کا مقابلہ ہو رہا تھا ستائیس ممالک سے تو کہہ رہے ہیں وہ ڈاکووں نے سرگوزہ کے شریف گاڑی روکی سب کو لوٹ لیا یہ بچارے مولوی صاحب ان کی بجے میں خالی کر دی کہہ رہے ہیں جب سب کو لوٹ کے جانے لگے تو وہ ڈاکو واپس آئے مجھے بلایا ادھر آؤ اور میری ساری رقم مجھے واپس کر کے کہا کہ بس یہ ہم تمہیں اس شرط پر واپس دے رہے ہیں کہ دعا کرو امریکہ تباہو پر واگ ہو جائے امریکہ تباہو عراق اسلامی ملک ہے اللہ اس کو غلبہ دے آپ مولوی ہو اخلاص سے دعا مولوی صاحب میرے حال ہے پوری رات مانگ کے رہے ہیں وہ مولوی صاحب یعنی جنہوں نے یہ واقعہ سنایا ان کے دوست سے میں نے سنا صرف ایک واسطہ ہے درمیان میں اس خبر ہے تو لیکن غریب کے موہ سے نیوالہ چھیننا اور عورتوں کو ڈھوٹنا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں انسان کے گھٹیاں ہونے کی ڈاکو ہونا بھی گھٹیاں ہونے کی علامت ہے مگر ڈاکووں میں بھی فرق ہوتا ہے کچھ خاندانی ڈاکو ہوتے ہیں کچھ نیچ قسم کے ڈاکو ہوتے ہیں تو آق صل اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو منتخب کیا کس میں سب سے آلہ ترین خاندان فرمایا ہے پھر اللہ نے منتخب کیا اسماعیل کی اولاد میں بنکنانہ کو پھر اس میں اللہ نے منتخب کیا بنو حاشم کو پھر اس میں قریش کو پھر قریش میں بنو حاشم کو قریش میں بھی جو بنو حاشم سب سے بہترین تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متخب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ خاندان میں پیدا ہوا ہوں تو میں یہ ساری تمہید اتنی لمبی چوڑی بیان کیوں کی ہے یہ یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ غیرت مندلو آلہ عرفہ لوگ اونچے اونچے کام کرنے والے قوم کی خدمت کرنے والے لوگ اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں خاندان ہی ختم ہو جائے جنرل مشرف نے کہا تھا کہ میری والدہ ناچتی تھی وہاں جا کے انگلینڈ میں کلب میں ڈانس کرتی تھی تو جنرل مشرف کے بارے میں اس وقت میرے ذہن میں جتنے سوالات ہیں ان کا جوابات جوابات مل گئے کہ بھئی جن کی والدہ ہے مودرما گوروں کے سامنے جا کے ناچی ہوں تو ان کے گھر میں اسی قسم کی چیزیں پیدا ہوں گی غیرت والے لوگ ان گھروں میں پیدا نہیں ہو سکتے تو اب ان گوروں کی جو محنت ہے نا پوری وہ یہ ہے کہ ان کے اس فیملی سسٹم کو تباہ برباد کیا جائے اور فیملی سسٹم برباد کیسے ہوتا ہے عورت کو آزاد کر خواتین کو کہو آپ جو کرے آپ یہ کرے آپ وہ کرے گھر میں یہ جو شوہر کہہ رہے ہیں نا ان سے نکلو یہ مردوں ظالم ہیں یہ مولویوں نے بنا دیا تمہارے اوپر مرد کو حکمران کوئی حکمران کوئی ہے تمہاری اپنی لائف اس کی اپنی لائف آزاد زندگی گزار ہو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر جب یہ دونوں آزاد ہوں گے اس کی وہاں سیٹنگ چل رہی ہے اس کی کہیں اور سیٹنگ چل رہی ہے پچھے گو پھر سیٹنگ ہی چلے گی سیٹنگ والے آدمیوں میں غیرت باتیں بہت ہوتی ہیں غیرت نہیں ہوتی باتیں بہت پھیکتا ہے وہ میں یوں کر دوں گا یہ جو فلموں میں ہیرو ہوتے ہیں وہ اتنا مشمہوں مشمہوں لڑتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں فلموں کی حد تک ہوتے ہیں یہ پریکٹیکل لائف میں کسی ہیرو کو دیکھیں ممکن ہے گریزوں میں تو ہوتا یہ ہے نا کہ وہ پہلے سے کوئی بہدور ہوتا ہے تو اس کو فلم میں رکھ لیتے ہوں وہ تو پہلے سے کوئی بہدور ہوگا ورنہ فلموں میں آنے کے بعد کوئی بہدور شہوت بس آدمی معنی شہر پلی تھانگی رام تو نہیں لکھا ہے کہ شہوت پرست آدمی میں بہدوری نہیں ہوتی تو ہر وقت گھڑیا پن میں اور اسی میں ہی لگا رہے گا عورت کے تاکب میں ہی لگا رہے گا کبھی انٹرنیٹ میں بہودہ چیزیں دیکھ دیکھ کے تسکین کر رہے ہیں کبھی کہیں گلی محلے میں عورت جا رہی ہے اس کے پیچھے بھاگیا کبھی تاریخ روڈ جا رہا ہے بجردری کے لیے کبھی اس تیشنگ کے لیے بیٹھے گا تو بجائے لڑکیوں کو پڑھانے کے ان سے چکربازیاں شروع کر دے گا لینگوز سینٹر کے لیے لینگوز سیکھنے کے لیے بجائے پڑھائی کے وہاں جا کے لڑکیوں سے سیٹنگ اس کا کام صبحوں سے شام بس اپنی خواہش جیسے نر بکرا ہوتا ہے نا جہاں جائے گا بکری کے پیچھے بھاگے گا ہو تو یہ آج کل ایک بزرگ فرمانت ہے کہ آج کل کا مرد مرد نہیں ہے بلکہ نر ہے مرد نہیں ہے انسان نہیں ہے نر ہے مرد اور عورت کا پر ختم نر اور مادہ پیدا ہونے ہیں تو یہ سوچ ختم کرنی ہے میرے بھائی یہ جب بھی ہوتی ہے جب باقیزہ معاشرہ ہو وہ اچھے خاندان موجود میں آئیں بیوی بھی عفت والی ہو پاکدامن ہو بیوی بھی شوہر پہ اعتماد کہ یہ میرے سوا کہیں نہیں جاتا آج کوئی بھی خاتون کسی مرد کو فون کر لے نا کوبصورت آواز بنا کے اتنا ہی نیک و فوراں گپے مارنا شروع کر دے گا اس سے بھائی اس کو ڈانٹ کے خاموش کر دو آپ میری کیا لگتی ہے اس عورت کے دل میں بھی آپ کی عزت بیٹھے گی آپ کی بیوی کے دل میں بھی بیٹھے گی کہ یہ زددار آدمی ہے بیوی پھر آپ کی اطاعت کرے گی فرما بردارے گی بچوں کو بتائے گی اب آپ کے بہت اچھے آدمی ہیں نیک آدمی ٹرب نہیں ہے پھر آپ کی بیٹی ہیں بھی یہی کلچر سیکھیں گی لیکن یہ سارا حساب کتاب کیا ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے تو اسی پر میں بار بار چیختا رہتا ہوں بار 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 بولتا رہتا ہوں کہ یہ معمولی بربادی نہیں ہے یہ بربادی اگر ہو گئی تو وہ جنگ کے بغیر ہمیں غلام بنا لیں گے پھر یہ ملک کے لیے بطن کے لیے جان دینے کے جذبے اور دین اور مذہب کے لیے جان دینے کے جذبے سارے ایک طرف رہ جائیں گے پھر یہ پھر جان دیں گے اگر پیسے مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ملنے تو بھئی اتنے پیسے چاہیے تو میں یہ مشکل کام کر سکتا ہوں ورنہ نہیں کر سکتا اور اگر غیرت ہوگی تو وہ ہوگا جو افغانستان میں طالبان ہیں کروڑ اور روپے دینے کے لیے امریکہ تیار ہے مگر وہ ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی امریکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا افغان کمانڈر تھے ایک بہت بڑے چاروں طرف سے گھیر لیا اب ان کو نکلنا تھا تو ان کمانڈر کے ساتھ ایک شخص نے فیدائی حملے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دی کہ آپ کی جان بچاؤں گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اس نے فیدائی حملہ کر کے کئی امریکی اڑائے ہیں اور یہ کمانڈر نکل گئے ان کا اس کمانڈر سے کوئی رشتہ تھا یا اس کو نشان حیدر ملنا تھا کوئی ملا بہادری کی ایسی داستان ہو سکتی ہے یہ دو چار افتے پرانا واقع ہے ابھی لیٹس گلگل قریب کا کوئی نشان حیدر کوئی اخبار میں خبر آنی تھی اس کی یا ان کی کوئی رشتہ داری تھی کچھ بھی نہیں ہے نہ نشان حیدر دنیا جانتی نہیں کہ اب آروری کا واقعہ ہوا ہے پتہ ہی نہیں دنیا کو یہ تو کوئی مہاں سے کوئی نقل در نقل ہوتے 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 خبر آنی تک پہنچ جاتی ہے لیکن یہ اپنی غیرت پر وہ شخص مورد ثبت کر رہا ہے کہ میں جس کا گارڈ تھا جس کی حفاظت کا میں نے وعدہ کیا تھا تو یہ صرف تنخواہ لینے والا گارڈ نہیں ہوں میں اپنی خون کے آخری خطرے تک لڑوں گا اور جان دے کے بچاؤں گا اور بچا کے دکھائے رسے تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں جب غیرت ہوتی ہے خاندان ہوتے ہیں وہ ٹیلی ویجن اور بے حیائی کے ذریعے سارا ہمارا خاندان نظام برباد کر رہا ہے اور یہ نکاح پر جو اللہ بتا دے اس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے نہیں ہو سکتی اس سے اگر تم نے تمہارے جسمانی روابط قائم ہو گئے تو اس کی ماں بھی حرام اس کی بیٹی بھی حرام یہ سارا ہمارے نظام کو بردار رکھنے کے لیے کہ پاکیزہ بن کے رہو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے خاندانوں اور معاشرے کو پاکیزہ آخری ایک باز صرف میں کہتا ہوں دیکھو بھائی جو نوجوان بے حیائی نہیں چھوڑتا پہلے تو چھوڑے وہ کوشش کریں نہیں چھوڑتا تو اس بے حیائی کو اپنے گھر کے اندر لانے کی کوشش نہ کریں بیوی بچوں کے سامنے کم ایسا رہے جیسے آپ سے بڑا فرشتہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو بعد میں توبہ کی توفیق دے دے لیکن اگر اولاد کے سامنے آپ کی بے شرمی کے واقعات آگئے آپ توبہ کر بھی لیں گے اولاد کی نظر میں آپ کی عزت بحال نہیں ہوگی گھر میں آکے بتا رہے تھے بیویوں سے اپنے آفسوں کی باتیں آئے تو لڑکی مجھ سے ایک خاتون کا خون آئے میرے میاں کے کہتے ہیں باہر ملکوں میں یورپ میں میرے میاں کے کہتے ہیں آج تو وہ گوری مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی اب یہ بیوی سے کرنے کی باتیں بتاؤں بیوی کی دل میں شہر کی عزت ختم یہ تو آفس جاتے ہیں گوری کو دیکھنے کے لیے گوری سمجھتے نہیں سمجھتے ایک مولوی صاحب نے بس بیان ختم ہو گئے یہ آخری چھوٹا سا چھٹکلا بتا رہوں آپ کو تھوڑا پشکی ہو جائیں گے جہاں سے جب یورپ میں نڑکے جاتے ہیں امریکہ میں تو گوری تھی کھالے نظر آتی ہیں ایک دم دیوانے ہو جاتے ہیں ایک مولوی صاحب تھے ایک انگریز سے کہنے لگے کہ ہمیں قیامت کے دن ہوڑے ملیں گی ہوڑے انگریز نے کہا جی یہ ہوڑے کیا ہوتی ہیں کہنے لگے کہ دنیا میں تمہیں ملیوی ہیں تو انگریز نے کہا اچھا پھر ہمیں قیامت کے دن کیا ملے گا مولوی صاحب نے کہا چوڑے لیں کافر ہوڑا چوڑے ہی ملے چوڑے لیں کیا ہوتی ہیں جو ہمیں دنیا میں ملیوی جو دنیا میں ہمیں ملیوی تو بھائی جو ملاوائے چاہے چوڑے لو کچھ بھی ہو اس پہ گزارہ کر لو آخرت میں اللہ تعالی جو مزے آج وہ دنیا میں اڑا رہے ہیں وہ اللہ تعالی تمہیں اور مجھے جنت میں دے دیں گے اور اگر یہاں اڑا لیے پھر وہاں نہیں ملے سمجھ میں آرہی یہ بات ہے وہ ادائیمی ذنگی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے حیفز یا مولانا اگر داڑی منوایا تو وہ جماعت نماز پڑھ سکتا ہے کوئی عام بندے کو پڑھانی چاہیے عام آدمی کو پڑھانی چاہیے داڑی والا بغیر حافظ اس حافظ سے اچھا ہے جس کی داڑی نہیں ہے عورت اگر تین مہینے کی حاملہ ہو تو کیا اسے طلاق ہو جاتی ہے طلاق ہر صورت میں ہو جاتی ہے ہوئی اس لئے طلاق کے بارے میں مزاق ہے ہی سمجھنے بات کو ایمان پر خاتمے کے لئے کون سے عامال پر مداوم ضروری ہے مثلاً مسواق کو لازم پکڑنے سے مرتے و کلمہ نصیب ہو جاتا ہے وغیرہ ایمان کے خاتمے کے لئے سب سے اہم ترین بات یہ کہ دین کا دینداروں کا اور علماء کا مزاق نہ اڑائے کچھ بھی ہو جائے دین کا مزاق نہ اڑائے کہ شریعت کا یہ سمجھ بھی نہیں آتا دینداروں کا مزاق نہ اڑائے کہ وہ ایسے ہوتے ہیں فلانے ایسے ہوتے ہیں اور علماء کا مزاق نہ اڑائے تو ان چیزوں سے انسان کا ایمان کیونکہ جب مزاق اڑانا شروع کرتے ہیں تو جری ہو جاتے ہیں ایک دن آتا ہے اللہ کے حقام کبھی انگار شروع کر دیتا ہے اور دوسری بات ہماری حضرت فرمائی کرتے تھے کہ کم سے کم روزانہ دن میں ایک بار اس پر الحمدللہ کہا جائے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بڑھا ہے کہ اللہ کا حضرت زبان سے تو شکر ادا کر دے جس نعمت کا انسان شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس نعمت میں ترقی ہوتی ہے یہ نہ سوچے کہ میں وہاں پیدا ہو جاتا گوروں کے ہاں تو اچھا تھا نہ گیس ہوتی نہ گیس کا مسئلہ ہوتا نہ بجلی کا نہ روڈ شیڈنگ کا تو بولے کہ اللہ غریب جگہ پیدا ہوگی ہے غریب ملکوں میں مگر کلمہ ہو تو شکر ادا کرے گا تو اس سے بھی انشاءاللہ مرتے وقت ایمان کی توفیق ہوگی انبیاء صحابی رسول اولیاء کے مزارات کی شریع ایسیت کیا ہے عراق و شام میں دائش ان مزارات کو مسمار کر رہی ہے کہ شریعت کی روح سے ان کا عمل جائز ہے شریعت کی روح سے تو عمل نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے مزارات کو گرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائش کو چاہیے کہ پہلی بات تو دائش کو یہ چاہیے کہ اسلامی ملکوں کو اپنے چاہے وہ آپ ان کو اسلامی کہیں جو مسلمانوں کے ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائے ہو ساری دنیا سے جنگ نہ لے آج کوئی بھی جہادی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو سب سے پہلے مسلمانوں کے ملکوں کے خلاف وہ اعلان جہاد شروع کر دیتی ہے بھائی یہ اس سے کیا فائدہ ہوگا پہلے ہی مسلمانوں کے حالت خراب ہیں اور خستہ سے خستہ ہوتے چلے جا رہے ہیں ان مسلمانوں کے ملکوں کا بھی مزید بیڑا غرق ہو جائے گا تو جو تھوڑا بہت دینی رمک ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو دائش کی جو پولیسیاں ہیں وہ مبہم ہیں بھی بازے نہیں ہیں اس لئے ان کے بارے میں کوئی یقینی طور پر تفسرہ نہیں کیا جا سکتا امارت اسلامی افغانستان اور امیر الممینین اللہ عمر مجاہد کیا ہوتے ہوئے دائش نے اپنے زیرہ تسلط پر نظام خلافت نافذ کیا شیخ ابو بکر البغدادی سائد کو خریفہ تسلیم کیا کیا اس سے اسلامی سلطنت تقسیم ہوتی ہے اگر ہاں تو اس دور میں عوام کے لئے کیا ہوتی ہے بلکل تقسیم ہوتی ہے ان کو چاہیے تھا کہ جو تنظیمیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ان کی نگرانی میں ان کے حصول و ضوابط کے مطابق کام کریں افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ تو کسی دوسرے ملک میں دخل اندازی کرتے ہی نہیں تو بلکل اس کے قائل نہیں ہے کہ وہ صرف افغانستان کی حد تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں تو اگر ان کی سر پرستی نہیں ہوتی تو اور دوسری سب سے بڑی واقع اسلامی ملکوں کو تو اپنے ساتھ ملائے جا سکتا ہے سعودی عرب کو پاکستان کو اپنے مفاد کے لئے اسلامی ملکوں کو ملائے کچھ ان کی مانے کچھ اپنی مانے اس طرح سے ہوتے حساب چلے گا درمیان تو ابھی جو حساب کتاب چل رہا ہے اگر کامیاب ہو جائے خلافت خائم ہو جائے تو بھئی بہت اچھی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے آپ حکمت اور مسئلات والا راستہ اگر اختیار نہیں کرتے تو صرف لڑائی سے کامیابی نہیں ہوتی ملائے عمر کو دیکھو کیسے حکمت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں کبھی بیان آیا سعودی عرب کے خلاف یہ پاکستان کے خلاف یہ خلا ملکوں بھی میں ایسا کر دیں گے یوں کر دیں گے بلکہ جس حد تک ممکن ہے ملائے عمر کے لئے اسلامی ملکوں کو ساتھ ملا کے چل رہے ہیں سمجھنا رہی ہے وہاں بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہمارا حدف کچھ اور ہے بلکہ امریکہ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم سے آپ کی جنگ اس وقت تک ہے جب تک آپ یہاں سے نکلتے نہیں نکلنا ہے تو ہماری آپ سے جنگ نہیں ہے تو ایک پولیسی ہے ایک اصول کے تحت چل رہے ہیں ایک امیر کے تحت چل رہے ہیں اس طرح سے ہوتا ہے تو کامیابی ہوتی ہے ورنہ کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں بلکہ نقصانات کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں بارحل ہماری دعا اللہ کامیاب کر دے تو بہت اچھی بات اسلامی نظریہ سے تعویز کی کیا امیت اور حیثیت ہے جبکہ میں ایک جگہ پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا اس بارے میں وزار حدیث میں جو آتا ہے نا جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا اس سے شرکیا تعویز مراد ہے وہ تعویز جس میں قرآنی آیت یا دعائیں وہ مراد نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں جس حدیث میں تعویز کو شرک کہا ہے اسی حدیث میں رقیہ یعنی دم کرنے کو بھی شرک قرار دیا ہے دم کرتے ہیں نا کچھ پڑھ کے جو پھوک لگاتے ہیں جبکہ سب کو معلوم ہے کہ قرآنی آیت پڑھ کے کسی کو پھوک لگانا یہ شرک نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے تو پتہ چلا یہاں دم سے بھی وہ دم مراد ہے جو شرکیا ہو غیر مقلدین حضرات یہ حدیث ہمارے علماء پر فیٹ کر کے سب کو مشرک قرار دیتے ہیں تو بھئی پوری حدیث دیکھو وہ حدیث کیا ہے البتہ تعویز گنڈوں کا استعبال شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے سمجھ میں آریے جائز ہونا الگ چیز ہے مگر توقل کے خلاف ہے اس لیے ہم نے جو علماء صلحہ دیکھے ہیں اپنی زندگی میں وہ کبھی تعویز کا استعبال نہیں کرتے ہیں میں نے بھی زندگی میں کبھی ہمارے حضرت بھی دوسروں کو تعویز بنا کے دے دیا کرتے تھے خود کبھی تعویز نہیں کرنا وہ پھر مثال بھی دیتے تھے کہ ایک صاحب صبح صبح پان کے پتے لے کے نکلتے ہیں لوگوں کو پکڑاتے ہیں آپ پان بھائیں وہ کھا لیتے ہیں سب کو کھلاتے تھے خود کبھی نہیں کھاتے ہیں تو کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے آپ دوسروں کو پان کھلاتے ہیں خود نہیں کھاتے ہیں تو انہوں نے کہا بکریوں چرانا سنت ہے گھاس کھانا سنت نہیں یہ پتے ہی ہیں نا یہ بکریوں کی طرح لوگوں کو کھلا رہا ہوں خود کھاؤں گا میں بے بھوکوف تھوڑی ہوں میں خود بھی یہ پتے کھانا شروع کر دوں انسان پتے تھوڑی کھانے کے لیے آئے تو بکریوں چرانا سنت ہے گھاس کھانا سنت نہیں ہے تو حضرت بھی تعویز دے دیا کرتے تھے جن لوگوں میں توقع نہیں ہیں کیونکہ نہیں جائیں گے تو پھر یہ مزاروں کے جائیں گے اور مشرکوں کے بعد سے لے آئے گے لیکن خود نہیں استعمال کرتے تھے تو ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے نیوز چینل میں گاڑی پک اینڈ ڈروپ کے لیے قرائے پر دینا اور اس مدنے پیسے لینا حرام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پیسے بھی بینک کی طرح سوط کہلاتے ہیں نیوز چینل پر جب آپ وہ دیں گے تو چینل نیوز چینلر ہے اس میں اشکال یہ ہے کہ وہ چینل جو کماتا ہے نا وہ ڈراموں سے فلموں سے ان چیزوں سے بھی کماتے ہیں ایسا ہے کوئی چینل نہیں ہوتا خالی خبریں ہی آرہی ہیں اس میں تو اس لیے ہمیں اس کے جواز پر اتمنان نہیں ہے لیکن ناجائز کہنے پر بھی اتمنان نہیں ہے یہ مسئلہ بہت تحقیقی ہے ابھی تک کیونکہ ٹیلی ویجن والے کوئی واضح بات کرتے نہیں ہیں تو اس میں دار لوگ پرنگی والے جو علماء ہیں وہ ان کی رائے پر عمل کریں اگر مجھے نہیں پتا ان کی رائے کیا ہے ان سے مسئلہ پوچھیں جو جواب ملے مجھے بھی بتانے ہیں تاکہ میری بھی معلومات میں اضافہ اُڑا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے سبحانہ اللہ وآمہ بھی حمدی کا نشہدو اللہ علیہ اللہ تنستغفیر قومتو بھی